تو پانچوں پانڈب سمپور راہ دانی کو آر گئے تھے پانچوں پانڈبوں کو بارہ سال کا بنوپاس ایک سال کا اجیاء تباس ہوا تھا دروپتی کو ساتھ میں لے کر بارہ سال دوپن میں بطیت کر لیے لیکن جب ایک سال اجیاء تباس ہی آئی تو بیت بیاس مہاتمہ سے جا کر کے کہا ہے مہاراج ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں پر ہم چھپ کر کے اپنے دن کار سکے بیت بیاس مہاتمہ نے کہا ہے کہ بیرات نگر میں مہاراج کملین کے پاس میں چلے جاؤ اور بیت بیاس مہاتمہ نے ہی ان کے نام چینج کیے تھے جو دھرم راج تھے ان کا نام مکنک بتایا کہ تم مکنک نام سے جانے جاؤ گے جو کبھی سنسار میں جھونٹ نہیں بولتے تھی اور جس کے سریر میں ساتھ اجہ رہاتیوں کی طاقتی بھیم کا نام جیند رکھا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا نام جیند رکھا جائے گا ارجن جس کی گانڈیو سے گربڑیوں کے گرب گر جاتے تھے وہ ارجن نہ استری ہے اور نہ پھروس ہے تیسری نسل کو بن کے اور برندل کے روح میں بیرات نگر میں جا رہے تھی تنتپال گھنٹک کے نام سے نکل سہدیو اور دروپتی سیلندری کے نام سے تو سب سے پہلے دھرم راج گئے ماتمہ دھرم راج نے مہاراج کمل نین سے ایک بات گئی کہ پانچوں پاندبوں کو بنواز ہو گیا ہے اور ہم اگیا اور ہم سے پاندب اس بات کو کہ کر گئے ہیں کہ تم کمل نین مہاراج کے یہاں پر جات رکے اور اپنا ایک سال کا سمیہ بتیت کرو میرے شروطہ بندو ہو لیکن ادھر میں بھی مسین نے کون ساکرم کیا تھا اپنے ہتھیار کہاں جھپائی تے بھولے جہاں پر پانچوں پاندب کھڑے تھے وہاں پر کیا دیکھا میں چاہم نہیں توسیقی 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 موسیقا 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 مہاراج میں ہستنا پر کا رہنے والا ہوں اور پانچوں پاندھوں کو بنواز ہونے میں ان کے یہاں پر لڑکیوں کو ناچگان سکھاتا تھا کنک ماتمہ بیٹھے بیننے کی مہاراج دوہنی دوہلے اور جوتنی جوت کی دیگلی اگر جی جا باتے کہہ روئے کہ ناچگان سکھاتا ہوں تو مہاراج جا پر نچوہال کی دیگلو گیتو کبھائی لیو نچوہالیو تمہاراج کبھل لینے کے ہی برندل